اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ہیر ایم پروفیسر سغیر احمد اور تمام سٹوڈنٹ کو پروفیسر سغیر زولوجی کلاس روم میں ویلکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم فائلم سٹارٹ کریں گے اور فائلم ہے ہمارے پاس فائلم پوری فیرہ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈیئر سٹوڈنٹ وہ تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے آج جوائن کیا کلاس میں تو سب سے پہلے وہ آپ سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے شیئر کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے ہر ویڈیو ہر لیکچر فرسٹ ان فرسٹ سٹوڈنٹ آپ کے پاس پہنچ چکے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو تو آئیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں فائلم پوری فیرہ سب سے پہلے آئیے ڈسکس کرتے ہیں فائلم پوری فیرہ فائلم پوری فیرہ کمبینیشن آف ٹو گریک ورڈز پوری فرسٹ اس پوری اور سیکنڈ فیرہ پوری مین پورس اوپننگ یعنی کہ سوراخ فیرہ مین بیئرنگ یا کنسسٹ یعنی کہ یہ ایسے اینیملز ہیں جن کی باڈی پر چھوٹے چھوٹے مایکرو اسکوپک پورس پائے جاتے ہیں اس لئے اس فائلم کا نام کیا رکھا پوری فیرہ رکھا آئیے سٹوڈنٹس کے جنرل کریکٹرز ڈسکس کرتے ہیں کہ فائلم پوری فیرہ میں کیا کیا خصوصیات پائے جاتی ہیں مزید آگے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ سہن میں لکھئے گا سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ اس فائلم پوری فیرہ کے میمبرز کی جو ڈائیگرام سے ان کو غور سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو فائلم ڈسکرائب کرنے میں یعنی کہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو آئیے اب اس میں فائلم میں کون کون سے اینیمس شامل ہیں جو سب سے فیمس یعنی کہ یہ اسپنجس کہلاتے ہیں بیسیکلی کیا کہلاتے ہیں اسپنجس اور اسپنجس کیسے ہوتے ہیں واس شیپ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے تو اگر آپ کے ذہن میں ان کی ہیبیٹیٹ اور اینیمل کی شیپ ہوگی تو آپ بہت آسانی اس فائلم کے کریکٹرز کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے آپ کو یہ فائلم کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا تو آئیے اس کے جنرل کریکٹر ڈسکرس کرتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں جنرل کریکٹر سٹکس کریکٹر سٹکس کہ سب سے important point کہ in this فائلم in this فائلم about 5000 5000 species are included کہ اس فائلم میں تقریباً پانچ ہزار اقسام کی کیا ہیں پوری فیرہ شامل ہیں آئیے ان کی ہیبیٹیٹ کے حوالے سے کہ یہ کام پائے جاتے ہیں کہ usually آئیہ لوگ آئیہ یعنی اسفائلم سے تعلق رکھنے والے تمام سپنجیز پانی میں پائے جاتے ہیں اب ایکویٹک کے حوالے سے ایکویٹک ایکویٹ دو قسم کا ہے یا تو میرین وارٹر ہے یا پھر فریش وارٹر ہے تو اگلا پائنٹ بھی یہ ہے کہ دیز آر فاؤنٹ دیز آر فاؤنٹ میرین وارٹر ایس ویل ایس ایس ویل ایس فریش وارٹر یعنی کہ زیادہ تر سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں اور کچھ انوا ان کی جو اقسام ہے وہ فریش وارٹر میں موجود ہوتی ہیں دیز آر فاؤنٹ یہاں پر جو ایمپورٹنٹ پائنٹ ہے میرین وارٹر what do you mean by میرین وارٹر یعنی کہ سمندری پانی کسے کہا جاتا ہے بڑی سیمپل سی ریفنیشن ہے کہ ایسا پانی جس میں نمکیات کی مقدار بہت زیادہ ہو میرین وارٹر کہلاتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس دیز آر فاؤنٹ کیا ہے فریش وارٹر what do you mean by فریش وارٹر یعنی کہ ایسا پانی جس میں نمکیات کی مقدار negligible ہو تقریبا نہ ہونے کے برابر ہو تو ایسا پانی کیا کہلاتا ہے فریش وارٹر مثلا لیک سیم ریور سیم پونٹ سیم سٹریم سیم یہ جتنے بھی پانی ہے یو جولی کیا کہلاتا ہے فریش وارٹر کہلاتا ہے تو زیادہ تر سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں لیکن کچھ اقسام ان کی کیا ہیں فریش وارٹر ہیں جو اپروکسیمیٹلی تقریبا ون فیفٹی اسپیشیز کیا ہیں یہ فریش وارٹر ہیں تقریبا ڈیڑھ سو اقسام اسپنجیز ایسے ہیں جو کہ فریش وارٹر میں پائے جاتے ہیں نیکس تو اس کا ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے جس کی وجہ سے ان کو پوری فیرہ کھا گیا دیز آر دیز آر پر فوریٹیٹ پر فوریٹیٹ آنیملز آنیملز سو دے آر کارڈ دے آر کارڈ اسپنجیز یا پوری فیرہ یعنی کہ ان کی باڈی پر چھوٹے چھوٹے مایکروسکوپک پورس پائے جاتے ہیں اس لیے اسفائلم کا نام کیا رکھ دیا پوری فیرہ رکھ دیا نیکس تو ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے اسفائلم کا کہ دیز آر واست شیپ سرائنما ہوتے ہیں ایلانگیٹیٹ ان شیپ گلاس لائک کیسے ہوتے ہیں گلاس لائک کیا مطلب کہ اسفائلم سے تعلو رکھنے والے اینمس کی شیپ یا تو باز سرائنما ہوتی ہے ایلانگیٹ ہوتی ہے گلاس نما ہوتی ہے اور باز ایرگولر ان شیپ یعنی کہ کوئی مقصود شیپ موجود ان میں نہیں ہوتی نیکس تو ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے کہ دیز آر دیز آر ایسیمیٹریکل اینیملز ایسیمیٹریکل اینیملز یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹرمینولوجی ہے لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سیمیٹریک کے لیاز سے کیا ہیں یہ ایسیمیٹریکل ہیں یعنی کہ ان کو کسی بھی اینگل سے کٹ کریں تو یہ دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہو پاتے ہیں نیکس تو ان کا ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے ہمارے پاس کہ دیز آر سیسائل اینیملز کیسے ہیں سیسائل اینیملز بٹ لاروے آر موٹائل بہت ایمپورٹنٹ پائنٹ ہے کہ سیسائل اینیملز ہے یعنی کہ یہ ان میں لوکو موشن نہیں پائے جاتی یعنی کہ سیسائل اینیمل ان اینیمس کو کہتے ہیں جو کسی سبسٹریٹم کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اٹیج ہوتے ہیں یعنی کہ دے کے نوڈ شیفٹیٹ فرام ون پلیس ٹو این ادر پلیس این ہول لائف اٹیج بائی اینی سبسٹریٹم لیکن ان کے لاروے موٹائل ہوتے ہیں دے موو فرام ون پلیس ٹو این ادر پلیس ان کا ایک اور ایمپورٹنٹ کریکٹر پوریفرانس کا سبسٹریٹم کے واتر واتر انترثرو انترثرو استیا and comes out from ڈسی کیولم بہت ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے کہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس سپنج ہے یہ چھوٹے چھوٹے مایکروسکوپک پورس ہیں ان مایکروسکوپک پورس کو اوستیا کہتے ہیں اور ان کے اینڈ پر بڑا پور پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں او سی کیولم تو یو جولی واتر انترثرو اوستیا and comes out from ڈسی کیولم نیکس ان کا امپورٹنٹ کریکٹر ہے اب پانی اوستیا کے راستے داخل ہو رہا ہے او سی کیولم کے راستے باہر نکل رہا ہے بیسیکلی واتر یہاں پر کیا ہوتا ہے فیلٹر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پوری فیرنس آکسیجن گیس ایبزورپ کر رہے ہوتا ہے اس پروسیس کے ذریعے ایکسگریشن کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اور ڈائیجیشن کا پروسیس بھی موجود ہوتا ہے کیونکہ پانی جب آستیا کے راستے داخل ہوتا ہے تو اس میں ڈیٹروائٹس یعنی کہ آرگینک سسپینڈڈ فوڈ مٹیریل ہوتے ہیں اور انر جو سیل اس کو دھا کیویٹی آف اسپنج دھا کیویٹی آف اسپنج اس کالٹ اسپنجو سیل اسپنجو سیل یعنی جو اسیکیولم ہے اندر کی طرف کیا ہے کیویٹی ہے اس کیویٹی کا نام کیا ہے اسپنجو سیل رکھا گیا اور اسپنجو سیل کی بنیاد پر ان کی ایک خاص سسٹم بھی بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کینال سسٹم کینال سسٹم کہ واتر انٹر تھرو آسٹیا اور آسٹی 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 اسپنجو سیل کی بنیاد پر ان کے اندر کینال سسٹم پائے جاتے ہیں بات ہماری چلے گی کینال سسٹم کے اوپر کی کینال سسٹم تو یوزولی جیسے ابھی ہم نے بات کی واتر انٹر تھرو آسٹی 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 سیل کینال سسٹم آسٹی 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 کینال سسٹم کے اوپر تو یو جلی تھری ٹائپس آف کینال سسٹم نمبر ون ایک کہلاتا ہے ایسکن ٹائپ دوسرا کہلاتا ہے سائکن ٹائپ اور تیسرا کہلاتا ہے لیکن ٹائپ سو یو جلی تھری ٹائپس آف کینال سسٹم ایسکن ٹائپ سائکن ٹائپ لیکن ٹائپ اگر ہم ایسکن ٹائپ کی بات کریں کونسا کینال سسٹم ہے ایسکن ٹائپ تو یہ ہمارے پاس ایسکن ٹائپ کیا ہے کینال سسٹم ہے بڑا سمپل سا ایسکن ٹائپ کینال سسٹم ہے آپ اس میں دیکھیں کہ اسپنجو سیل جو ہے ویری سمپل فارم میں موجود ہے یہ ہمارے پاس اسکن ٹائپ کینال سسٹم دہ کیوٹی آف اسپنج یہ سمپل کیا کلائے کی اسپنجو سیل کلاتی ہے تو اسپنجو سیل کلائے کینال دیویڈیو دیویڈیو چیمبر اسپنجو سیل ہمارے پاس کیا ہے سائیکن اسکن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اسکنٹ ٹائپ کینال سسٹم سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس سائیکن ٹائپ what do you mean by سائیکن ٹائپ ڈائیگرام کی مدد سے دیکھے گا یہ ہمارے پاس دیکھے گا یہ اسپنجو سیل دیکھیں چیمبرز میں کیا ہرہی ہے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اس سائٹ پر دیکھیں اسپنجو سیل let's suppose that یہ اس طریقے سے یہ ہمارے پاس اسپنجو سیل اسپنجو سیل ڈیوائیڈ اینٹو چیمبرز دیکھیں گا ڈیفرن چیمبرز میں کیا ہے ڈیوائیڈ ہے this is called the second type یعنی کہ what do you mean by second type کہ اسپنجو سیل ڈیوائیڈ اینٹو پرائیمری اور سیکنڈری چیمبرز is known as سائیکن ٹائپ تو یہ ہمارے پاس best example کس کی ہوگی سائیکن کی ہوگی تو اسپنجو سیل ڈیوائیڈ اینٹو پرائیمری اور سیکنڈری چیمبرز known as سائیکن ٹائپ کینال سسٹم تھرڑ ہے ہمارے پاس لیکن ٹائپ another لیکن ٹائپ یہ complicated کینال سسٹم ہے جس میں اسپنجو سیل بشمار چیمبرز میں کیا ہو جاتی ہے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اس طریقے سے اس سائٹ سے دیکھئے گا بشمار چیمبرز میں کیا ہو گئی ڈیوائیڈ ہو گئی یہ ہمارے پاس تو سچ ٹائپ آف کینال سسٹم ان ویج اسپنجو سیل دیکھئے گا کتنے چیمبرز میں کیا ہو گئی ڈیوائیڈ ہو گئی تو سچ ٹائپ آف کینال سسٹم ان ویج اسپنجو سیل ڈیوائیڈ اینٹو پرائیمری سیکنری اینٹرشری چیمبرز نون ایس لیکن ٹائپ اور بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے لیکن سیلونیا اینٹر ایگزامپل ساب در اسپنجیز تو ایسے ہمارے پاس یعنی کہ کینال سسٹم جس میں پانی ان ہو آسٹیا کے ذریعے اور آسیکیولم کے راستے جسم سے باہر نکل آئے تو ایسے کینال سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں سمپل کینال سسٹم کہتے ہیں اور اس کی تین میجر ٹائپ ہیں ایسکن ٹائپ سائیکن ٹائپ این لیکن ٹائپ ایسکن ٹائپ میں کیا ہے کہ سپنجو سیل cannot divide it into chambers سائیکن ٹائپ میں سپنجو سیل divide into primary secondary chambers اور لیکن ٹائپ میں سپنجو سیل divide into primary secondary and tertiary chambers جیسے یہ شورٹ کوششن آتا ہے کہ define کینال سسٹم and types of کینال سسٹم in سپنجز آئیے فردر ہم اس کے کریکٹر ڈسکس کرتے ہیں پوریفیرہ کے پوریفیرہ کا ایک اور important کریکٹر کہ دیز آر ڈیپلو بلاسٹیک اینیمال دیز آر ڈیپلو بلاسٹیک اینیمال ڈیپلو بلاسٹیک یو نو بری ویل کہ باڈی کنسیسٹ آف ڈیپلو ڈیپلو کا مطلب ہے ڈیپلو بلاسٹیک مینز لیئر یعنی کہ باڈی کنسیسٹ آف ڈیو لیئر اگر ہم دونوں لیئر کی بات کریں تو جو آؤٹر لیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹو ڈرم اور جو انر لیئر ہے انر لیئر اس کو ہم کہتے ہیں اینڈو ڈرم ایکٹو ڈرم اینڈو ڈرم اور ان دونوں لیئر کے درمیان جیلی لائک سبسٹینس پائے جاتا ہے اس جیلی لائک سبسٹینس کو میزو گلیا کہتے ہیں اور یہی میزو گلیا ان فیوچر کس میں کنور ہو جائے گی میزو ڈرم کے اندر بٹ پوری فیرہ آر دیپلو بلاسٹک انیمان یعنی یہ بڈی کنسیس آف 2 لیئر آوٹر لیئر سکار ایکٹو درم ان لیئر سکار ان درم اور ان بٹو لیئر جیلی لائک سبسٹینس پریزن نون میزو گلیا جیلی دیپلو بلاسٹک ہیں اگر ہم پریویس لیکچر میں بات کی تھی کہ پوری فیرہ کو پیرازوہ کے اندر ان کلوڈ کیا ہے پیرازوہ کہ تیشو یا سیل پراپر کن نوٹ آرگنائز ان ٹو آرگن آرگن سیسٹم اب یہ جو ایکٹو ڈرم ہے اس کی جو ایکٹو ڈرم ہے اگر ہم اس اور یہ اس کی کیا ہے ان دونوں لیئرز کے درمیان جیلی لائک سبسٹینس ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں میزوگلیا کہتے ہیں یا ہمارے پاس آوٹر لیئر ایکٹو ڈرم اور یہ انر لیئر ہے یہ والی دیکھیں یہ کہلاتی ہے ان ڈرم یہ جو ایکٹو ڈرم ہے خاص قسم کے سیلز پر مجتمل ہوتی ہے ان سیلز کو اس پیسیفک نام دیا جاتا ہے اور یہ ایم سی کیوز میں خاص طور پر جو ایم ڈی کیٹ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آتا ہے کہ ایکٹو ڈرم میڈ اپ پاف پینیکو سائٹ سیلز پینیکو سائٹ پینیکو سائٹ سیلز جبکہ اینڈو ڈرم یہ ہمارے پاس اینڈو ڈرم جو کہ یو جلی واس لائک سیل پر مجتمل ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس واس لائک سیل ہیں یہ کہلاتے ہیں کونو سائٹ سیل کون سے سیل سے کونو سائٹ سیل تو اینڈو ڈرم میڈ اپ کوینو سائٹ سیلز اور ان کے درمیان یہ جیلی لائک سبسٹینس ہیں اس جیلی لائک سبسٹینس کو کیا کہتے ہیں میزوگلیا کہتے ہیں اور اس میزوگلیا میں سپیسیفک امیوبا شیپ کے سیل پائے جاتے ہیں ان امیوبا لائک سیلز کو امیوبو سائٹ سیل کہتے ہیں امیوبو سائٹ سیلز اب ہر سیل کا اچھا یہ جو پورس فارم ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو کہتے ہیں پورو سائٹ سیلز تو اسپنج کی باڈی ڈیفرنٹ ٹائپس کے سیلز پر مجتمع ہوتی ہے تو ایکٹو ڈرم جو ہیں ہمارے پاس پینیکو سائٹ اور پھیلنے کی صلاحیت پائی جاتی پورو سائٹ سیلز کیا فارم کرتے ہیں پورس جنہیں ہم آسٹیا یا آسیکی کیولم کا نام دیتے ہیں جبکہ انڈو ڈرم کس پر مجتمع ہے کوئنو سائٹ سیلز کوئنو سائٹ سیلز یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو کوئنو سائٹ سیلز کو ایسا بڑھا کر کے دیکھیں تو یہ اس ٹائپ کے کیا ہیں سیلز ہیں اور یہ اس کا نیوکلیس ہے فلیجیلا ہے اور فوڈ کو پک کرنے میں مدد دیتے ہیں یعنی ان میں انٹرسیللر ڈائیجیشن ہوتی اور جو سپیشل ٹائپ کے سیل ہیں امیوبو سائٹ سیل امیوبو سائٹ سیل ملٹی فنکشن رکھتے ہیں پہلا امپورٹن جو فنکشن ہے ان کا فیگو سائٹ سیس کیا کام کرتے ہیں فیگو سائٹ سیس یعنی کہ اشیا کو پکڑ کر انگل کرنا یعنی انٹرسیللر ڈائیجیشن میں پارٹیسیپیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ امیوبو سائٹ سیل کا ایک اور امپورٹن کام ہے کہ ٹیکس پارٹ ان ریپروڈکشن ریپروڈکشن میں کیا کرتے ہیں پارٹیسیپیٹ کرتے ہیں یعنی کہ جو ایس سیکچول اور سیکچول ریپروڈکشن ہوتی ہے اس میں یہ پارٹیسیپیٹ کرتے ہیں اسپیشلی گیمیٹس فارمیشن میں اور گیمیول فارمیشن میں آگے چلکہ ہم ڈسکس کریں گیمیول کا کس طریقے سے فارم کرتے ہیں اور تیسرا جو امپورٹن فانکشن ہے دیس سیکریٹ دیس دیس سیکریٹ کیمیکل سبسٹرنس اینڈ فارم دا اسپی کیوز وات آر اسپی کیوز اسپی کیوز کے سپیشل ہارٹ ٹائنی سٹیکچر سہیں جو کہ انڈو اسکیلیٹرن کی کیا کرتے ہیں فارمیشن کرتے ہیں یعنی کہ اسپنج کی جو بھی شیپ ہوتی ہے اسپی کیوز جیسے اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمارا انڈو اسکیلیٹرن کیس پر مجتمیل بانس پر مجتمیل بانس نکال دیں تو کیسی شیپ ہوگی بلکل کوئی ڈسکس کرتے ہیں اسپنج کا یہ بڑا امپورڈن کریکٹر ہے ریسپائیریشن کی اگر ہم بات کریں تو ریسپائیریشن takes place through general body surface through general body surface by diffusion method by diffusion method یعنی کہ کوئی specific respirator organ موجود نہیں ہے oxygen general body surface میں داخل ہوگی by diffusion method اور carbon dioxide body سے کیا ہے release کر دی جائے گی کوئی specific excreti organ موجود نہیں ہے excretion excretion takes place through general body surface جنرل body surface یعنی کہ excretion کا جو process ہے وہ بھی body کے ذریعے ہوتا ہے through diffusion method یعنی کوئی specific organ موجود نہیں ہے nervous system nervous system absent ہے nervous system absent ہے یعنی کوئی specific cellular organization mوجود نہیں ہے ایک اور important character preference کا کہ ہمارے پاس بہت important character ہے کہ these are these are bisexual animals bisexual کے لئے یا اس کے لئے ایک اور word بھی استعمال کرتے hermaphoradite یعنی کہ male and female reproductive organs present in a same body ایک ہی body کے اندر کیا ہوتا ہے reproductive organs کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے اگر ہم reproduction کی بات کریں reproduction ذائس بات ہے living ہے اپنی نسل میں کیا کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں تو reproduction ان میں دو طرح کی ہوتی ہے ایک sexual reproduction کہلاتی ہے اور دوسری sexual reproduction کہلاتی ہے sexual reproduction جس میں gamits participate نہیں کرتے اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے جو general common method by regeneration generation method اور دوسرا by gamul method یعنی کہ جتنے بھی phylum ہیں جتنے بھی living organism ہیں سب سے زیادہ regeneration کا process in sponges کے اندر ہوتا ہے اگر آپ ایک sponge لے لیں اور اس کو motor پیسٹل میں پور دیں اس کا ایک ایک سیل کیا کر دیں سیپریٹ کر دیں تو ہر سیل میں regeneration کی صلاحیت موجود ہے تو یہ بہت important mcq اکثر اگزام میں آتا ہے خاص طور پہ آپ کے md کے اندر آتا ہے کہ وہ کون سا phylum ہے جس میں سب سے زیادہ regeneration پاور ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے phylum پوری فیرہ جبکہ gamule method gamule method usually sponges کے اندر کیا ہوتا ہے during the unfavorable condition ہوتا ہے اس کے علاوہ regeneration gamule اور اس کے اندر asexual reproduction ہوتی ہے by budding method by budding method اور یہ بھی usually unfavorable condition میں ہوتی ہے کہ sponge کی body ہے اس کی body پر چھوٹی سی out growth نکل آتی ہے جسے کیا کہتے ہیں bird اور اس کا size gradually بڑھتا جاتا ہے اور parent body سے separate ہو کر نئے sponge میں کیا ہوجاتے convert ہو جاتے تو یہ daughter sponge تو یہ process کہلائے گا یہ budding کہلائے gamule usually amoebo side cell form کرتے ہیں اور کچھ اس type کا diplo blastic structure اس کا نظر میں آتا ہے اس میں different types cells organized ہوتے اور یہ ایک عام طور سے bird structure ہوتا ہے اور یہ specules ہیں different types arrangement ہوتے ہیں یہ پر cells پائے جاتے ہیں یہ opening ہوتی ہے اس کی شارٹ form میں discuss کریں next class میں details سے بات ہوگی gamule کیا ہیں اور اس کی structure کس طریقے سے ہوتا ہے کس طریقے سے sponge میں یہ convert ہوگی یہ next class میں details سے discuss کریں گے تو یہ ایک organization ہے gamule کی اور جب favel condition ہوتی ہیں یہ نئے sponge میں کیا ہو جاتا ہے convert ہو جاتا ہوں جبکہ sexual reproduction sexual reproduction by the fusion of gametes hermaphrodite تو ہیں ان کے gametes آپس میں fuse نہیں ہوتے بلکہ جو fertilization کا process سے وہ cross ہوتا ہے یعنی کہ fertilization کا عمل یعنی fertilization کسے کہتے ہیں fertilization کیسی ہوتی ہے external ہوتی ہے outside of the body and cross یعنی کہ دو different sponge کیا کرتے ہیں participate کرتے ہیں ایک اور important character phylum periphera کا وہ کیا ہے ہمارے پاس development development usually indirect بہت important point ہے development کا process کیا ہوتا ہے indirect ہوتا ہے یعنی کہ indirect سے مراد یعنی کہ اس میں larval stay جاتی تو ایسی development کیا کہ لاتی ہے indirect لاتی تو لاتی بیمفی بلاس لارو لارو کلات ہے تو یہ ہمارے پاس جنرل کریکٹرس تھے فائلم پوری فیرا کے بیسٹ ایکزامپل ہمارے پاس کیا ہے اسپنجس ہیں اسپنجس سائیکن گلاس اسپنج بات اسپنج ایکس اکترا وغیرہ وغیرہ